بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر صادق علی ہے ایم بی بی ایس آر ایم پی پاک ایف سی پی ایس پارٹ ون ایم آر سی پی یو کے لنڈن آج ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جارے جو سپیشلی فارن میڈیکل سٹوڈنز کے لیے ہیں اور یہ ویڈیو بتائے گی کہ آپ لوگ کہاں پہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی آنے والے ٹائپ میں فیوچر کہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ باہر کے ملکوں میں ایڈمیشن لیتا ہے سپیشلی ان ایم بی بی ایس یا ایم ڈی تو فرسٹ یر سے لے کے لاسٹ یر تک اس کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ ایک کمپلیٹ اور ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر بن کے آئے تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم فرسٹ یر سے جو بچہ ایف ایس سی پاس کرتا ہے اور وہ باہر کے ملکوں میں ایڈمیشن لیتا ہے کسی بھی کالج میں تو اس کو سب سے پہلے ایڈمیشن لینے کے بعد جب وہ کالج کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو پڑائی میں جو چیزیں چاہیے اس پہ میں بات کروں گا اسپیشلی جو بیسک سبجیکٹس ہوتے ہیں ایم بی وی ایس یا ایم ڈی کے اندر جس میں ایناٹمی فیزیالوجی بائیو کیم ہیسٹو ایم بریو یہ پانچ ایسے سبجیکٹس ہیں جس بچے نے صحیح طریقے سے پڑھ لیے تو اس کے آنے والے دو سال آسان ہو جاتے ہیں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پانچ سبجیکٹ وہ بچہ کس طرح پڑتا ہے اور جو اس کو پڑھانے والا ہے وہ اس کو کتنا ڈیلیور کرتا ہے اور آپ لوگ کوشش کریں جو فرسٹ یر والے ہیں ان کو چھ مہینے سات مہینے یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں تو سب سے پہلے آپ دو سے تین مہینے بلکل کتاب کو ہاتھ نہ لگائے اپنی اکیبلیری پہ کام کریں جو میڈیکل ٹاؤن میالوجی ہے ان کو آپ سب سے پہلے کلیر کریں اگر میڈیکل ٹرمینالوجیز آپ لوگوں کی کلیر ہوگی تو آپ لوگ ٹاپک بھی آرام سے کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایڈوائیس یہ ہے کہ بلڈ یور مین کونسپٹ آن دھ میڈیکل ٹرمینالوجیز آفٹر دیٹ آہستہ آہستہ آپ لوگ بیسک چیزوں کی طرف جانا شروع کریں ان آٹمی بجائے ایک سال کی دو سال بھی لگائے اٹ ویل ہیلپ یو ان دھا کامنگ ٹائم تو فرسٹ یر اور سیکنڈ ڈیر یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی فیوچر بیلڈ کرنے کی ڈیسیجن لینی ہوتی ہے اگر آپ لوگ پروپرلی پڑھیں گے طریقے سے پڑھیں گے تو جس چیز کی بنیاد اچھی ہوگی تو اس پر منزل ہمیشہ اچھی بنتی ہے تو آپ لوگوں کے آنے والے ٹائم میں خود ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ لوگ کی کلینیکل کتنی سٹرانگ ہیں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو مجھے بار بار کنٹیک کرتے ہیں وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ سر ہم نے تین سال چار سال ضائع کیے ہیں اور ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں کہ آگے ہمارا پلین کیا ہے ہماری مستقبل ہم کہاں پہ اپنے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی خوشخبر یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے جو لوگ ترڈیئر یا فورتیئر میں ہیں ان کو جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کلینیکل سبجیکٹ ان پہ دہان تو دینا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے جو مستقبل سے یا سبجیکٹ سے ان کو بیک اینڈ سے سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ مستقبل کو پریویس ٹاپک جو ہے جو اس سے مست ہو چکے ہیں وہ بار بار پڑھیں گے تو ان کی جو کلینیکل پریزن سبجیکٹ سے وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے کیونکہ میڈیسن میں میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاتا ہوں ڈاکٹرز آر لائف سیور نٹ آرگن سیور ہم ایک آرگن سیور نہیں کرتے ہم پوری زندگی سیو کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ پوٹینشل دیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو بداؤٹ اینی نالج ہم کسی پیشن کو ٹچ نہیں کر سکتے جب تک ہم بنیادی علم حاصل نہ کریں تو ترڈ یئر فورت یئر والے بھی کوشش کریں کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی پروپر ریویجن کریں پھر جو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا اب گریجویشن ہونے والا ہے یا گریجویٹ ہو چکے ہیں تو فارن میڈیکل سٹوڈنٹ اس کا سب سے جو بڑا خواب ہوتا ہے گریجویشن کے بعد پاکستان آکے یہاں کی لائسنس اگزام پاس کرنا جس کو ان آر ای کہتے ہیں نیشنل ریجسٹریشن اگزام جو پی ایم ڈی سی لیتی ہے یہ اگزام جس ایف ایم جی کا فرسٹ اٹیمٹ پہ کلیر ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس اگزام کے بعد وہ اہل ہوتا ہے کہ وہ آگے پاکستان میں اس ای ریجسٹرڈ ڈاکٹر فیلڈ کے اندر کام کر سکے تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہو جس کا لاسٹ یر ہے فائنل یر ہے کہ آپ لوگ ایناری سٹیپ پن کی سٹف پہ بہت زیادہ فوکس کریں کہ آپ لوگ جو ہی گریجویٹ ہوں گے تو ویسٹنگ ایسنگل ڈے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اپنی لائسنسنگ اگزام دے دے اور انشاءاللہ اس کو پاس کریں اور آفٹر لائسنسنگ اگزام جب آپ ایک میڈیکل یا آپ ایک ریجسٹرڈ ڈاکٹر کی شکل میں کام کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی آپ لوگ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے تو لاسٹ یر والوں کے لئے میرا سب سے ایمپورٹنٹ اور اہم ایڈوائز یہ ہے کہ آپ لوگ ان آری سٹیپ ون کی تیاری پہلے پکڑے بہت سار سٹوئرڈ مجھے کہتے ہیں کہ سر ان آری سٹیپ ٹو جب سٹیپ ون نہیں دیا ہے سٹیپ ٹو کو آپ سائٹ پہ کریں سٹیپ ون کی تیاری پہ مین فوکس کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہو کے آتے ہیں یا کچھ لوگ وہاں پہ گریجویٹ ہونے والے ہوتے ہیں اور وہ مجھے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سر اب ہمارا کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ لاکھ روپے لگانے کے بعد ماں باپ کی ایک ٹرسٹ کے بوجود اگر انسان کو وہ ڈائریکشن پہلے نہیں ملتی جس پر وہ پراپر چل سکے اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ہزاروں ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ہماری فلیٹ فارم ڈاکٹر صادق علی لیکٹرز فلیٹ فارم سے پڑھ کر فیلڈ کے اندر پریکٹیکلی کام کرتے ہیں اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ وہ گریجویٹ ہونے کے بعد بھی اس نے اتنا نہیں پڑا جب وہ ہمارے ساتھ پلیٹ فارم میں آئے ان لوگوں نے پڑھا ان لوگوں کو فیل ہوا کہ سار اگر ہمیں اس طرح کی گائیڈنس پہلے کوئی دیتا تو ہم شاید دنیا کے بڑے بڑے اگزامز میں جا کر کامیابی حاصل کر سکتے تھے تو جو لوگ آپ اندر گریجویٹ ہیں آپ لوگ اگر ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کا ٹائم ہماری پلیٹ فارم آپ لوگوں کی پلیٹ فارم ہے ہماری پلیٹ فارم آپ لوگوں کو دن رات ویلکم کرتی ہے یہ پلیٹ فارم بنی ہی فارن میڈیکل سٹوئرنس کے لیے ہے جس سے فارن میڈیکل سٹوئرنس کی کامیابی کا جو دروازہ ہے وہ ہم کٹ کٹاتے رہے اور آپ لوگ آگے جو ہے جا کر فیلڈ کے اندر اچھے اچھے کام کریں اور اپنی کامیابیوں کو چوتے رہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی پلیٹ فارم ہے جب بھی چاہے ہمارے ساتھ آپ لوگ سٹیڈی کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے ٹپس لینے کے لیے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو ہم بہتر سے بہترین لیکچرز بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو ایڈوائز دے چکا ہو depending upon the year وہ ان پہ عمل کریں ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ڈیٹیل میں اگر آپ لوگوں نے پوچھنا ہے Welcome to Dr. Sadiq Ali Medical Lectures Platform Inshallah we will support you Our team will support you day and night This is your platform امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکے ہوگی اپنے آپ کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ